جائے جائے شریح ہری بکت جنوں آئیے آپ کو ہم کامدہ ایک آشی مہاتمیں سناتے ہیں آپ بڑے پریم بھاو سے اس کا شروعن کیجئے اور شریح ہری کا اشروعات پرابت کیجئے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی ایسے ہی ڈیووشنل بکتی بھاو سے پریپون سبھی ایک آشی کے مہاتمیں بھجن کیرتن آپ کو سمیہ پر نوٹیفیکیشن اس کا ملتا رہے تو آئیے بھکت جنوں ایک آشی مہاتم کا اشروعن کیجئے بولیے وشنہ بھگوانے کیجئے لکشمی مہیا کیجئے رادے رانی کیجئے شری کشن کنھی اللہ لے کیجئے تلسی مہیا کیجئے ایک آشی مہاتم کیجئے ایک آشی مہیا کیجئے یودھشتر نے پوچھا واسودھیب آپ کو نمسکار ہے آپ میرے سامنے ہیں بتائیے کی چہتر شکل پکش میں کس نام کی ایک آدشی ہوتی ہے بھگوان شری کشن بولے راجن ایک آگر چت ہو کر کہا تھا دلیپ نے پوچھا بھگوان میں ایک بات سننا چاہتا ہوں چہتر ماس کے شکل پکش میں کس نام کی ایک آدشی ہوتی ہے وسیشت جی بولے راجن چہتر شکل پکش میں کامدہ نام کی ایک آدشی ہوتی ہے وہی پرم پنیا مہیں ہے پاپ روپی اندھن کیلئے تو وہ دعوانال ہی ہے پراشن کال کی بات ہے ناغپور نام کا ایک سندر نگر تھا جہاں سونے کے محل بنے ہوئے تھے اس نگر میں پنڈیک آدھی مہا بہن کر ناغ نواز کرتے تھے پنڈیک نام کا ناغ ان دنوں وہاں راجے کرتا تھا گندرو کنر اور افسرائیں بھی اس نگری کا سیون کرتی تھیں وہاں ایک سریشٹ افسرائی تھی جس کا نام للیتا تھا اس کے ساتھ للیت نام والا گندرو بھی تھا وہ دونوں پتی پتنی کے روپ میں رہتے تھے دونوں ہی پرس پر کام سے پیڑی ترہا کرتے تھے للیتا کے ہردے میں صدا پتی کی ہی مورتی بسی رہتی تھی اور للیت کے ہردے میں سندری للیتا کا نتیہ نواز تھا ایک دن کے بعد ہے ناغ راج پنڈیک راج صبح میں بیٹھ کر منورنجن کر رہا تھا اس سمیں للیت کا گان ہو رہا تھا کنٹو اس کے ساتھ اس کی پیاری للیتا نہیں تھی گاتے گاتے اسے للیتا کا اسمرن ہو آیا آتے اس کے پیروں کی گتی رک گئی اور جیب لڑ کھڑانے لگی ناغوں میں سریشٹ کرکوٹک کو للیت کے من کا سنتاب گیات ہو گیا آتے اس نے راج جا پنڈیک کو اس کے پیروں کی گتی رکنے ایوم گان میں تروٹی ہونے کی بات بتا دی کرکوٹک کی بات سن کر ناغ راج پنڈیک کی آنکھیں کرود سے لال ہو گئی اس نے گاتے وے کامات اور للیت کو شاب دیا دربدھے تو میرے سامنے گان کرتے سمیں بھی پتنی کے وشیبود ہو گیا اس لئے راکشت ہو جا مہاراج پنڈیکے اتنا کہتے ہی وے گندر و راکشت ہو گیا بھینکر مک وکرال آنکھیں اور دیکھنے ماتر سے بھے ہو جانے والا روپ ایسا راکشت ہو کر وے کرم کا فل بھوگنے لگا للیتا اپنے پتی کی وکرال آکرتی دیکھ من ہی من بہت چنتید ہوئی بھاری دکھ سے کشٹ پانے لگی سوچنے لگی کیا کروں کہاں جاؤں میرے پتی پاپ سے کشٹ پا رہے ہیں وے روتی وے گھنے جنگلوں میں پتی کے پیچھے پیچھے گھومنے لگے ون میں اسے ایک سندر آشنم دکھائی دیا جہاں ایک شاند منی بیٹھے تھے ان کا کسی بھی پرانے کے ساتھ وے روی روی نہیں تھا للیتا شگرتہ کے ساتھ مہا گئی اور منی کو پرنام کر کے ان کے سامنے کھڑی ہوئیں مونی بڑے دیالوں تھے اس دکھینی کو دیکھ کر وے اس پرکار بولے شبھے تم کون ہو کہاں سے آئی ہو میرے سامنے سچ سچ بتاؤ للیتا نے کہا مہمونے ویڑ دھنوا نام والے ایک گندرم ہیں میں انہی مہاتما کی پتری ہوں میرا نام للیتا ہے میرے سوامی اپنے پاپ دوش کے کارن راکشت ہو گئے ہیں ان کی ایوستہ دیکھ کر مجھے چہن نہیں ہے بھرمان اس سمیں میرا جو کرتاوے ہو وے بتائیے ویپرور جس پنے کے دوارا میرے پتی راکشت بھاو سے چھوٹکار آپ آجائیں اس کا اپدیش کیجئے ریشی بولے بھدرے اس سمیں چیتر ماس کے شکل پکشی کی کامدہ نامک ایک آدھشیتی تھی ہے جو سب پاپوں کو ہرنے والی اور اتتم ہے تم اسی کا ویدی پور وقت ورد کرو اور اس ورد کا جو پنے ہو اسے اپنے سوامی کو دے ڈالو پنے دینے پر چھن بھرمیں اس کے شاپ کا دوش دور ہو جائے گا بولو وشنو بھگوان کیجئے بولو ایک آشی میاں کیجئے راجن مونی کا یہ وچن سنکر لیتا کو بڑا حرش ہوا اس نے ایک آدھشی کو پواس کر کے دو آدھشی کے دن ان بھرم رشی کے سمیں بھی بھگوان واسودیو کے شری وگرہ کے سمکش اپنے پتی کے ادھار کے لیے وچن کہا میں نے جو یہ کامدہ ایک آشی کا اپواس ورد کیا ہے اس کے پنے کے پرباؤ سے میرے پتی کا راکشت بھاو دور ہو جائے وششت جی کہتے ہیں للیتا کے اتنا کہتے ہی اسی اکشن للیت کا پاپ دور ہو گیا اس نے دیوے دہ دھارن کر لیا راکشت بھاو چلا گیا اور پنے گندر وطو کی پرابتی ہوئی رب سریشت وہ دونوں پتی پتنی کامدہ کے پرباؤ سے پہلے کہ اپیکشا بھی ادھک سندر روپ دھارن کر کے ویوان پر آرود ہو اتینت شعبہ پانے لگے یہ جان کر اس ایک آشی کا ورد کا یدن پور وقت پالن کرنا چاہیے میں نے لوگوں کے حد کے لیے تمہارے سامنے اس ورد کا ورنن کیا ہے کامدہ ایک آشی بھرم حتی آدھی پاپوں تتھا پشا چت آدھی دوشوں کا بناش کرنے والی ہے راجن اس کو پڑھنے اور سننے سے واج پہ یکے کا فل ملتا ہے بولو وشن بھگوان کیجے بولو ایک آشی مہیا کیجے بولو لکشمی مہیا کیجے بولو ایک آشی مہتمے کیجے شری رادی رانی کیجے شری بھان کے بھیہاری لال کیجے تلسی مہیا کیجے سچے دربار کیجے آج کے آنند کیجے بھکت اور بھگوان کیجے تو بھگت جنو ہم نے آپ کو شری گیتہ پریس گورکپور کے ایک آشی برت کے مہتمے میں پرکاشی تھی ہے ایک آشی مہتمے آپ کو سنایا آپ اس کا بار بار شرمان کیجے اور پربو کی کرپا پرابت کیجے جے جے شری رادے جے جے شری رادے جے جے شری رادے شام